اس شخص کا پچھلے ڈیڑھ سال سے اپنی بہو کے ساتھ چکر چل رہا تھا جس وقت اس کی بہو نے ان سے شادی کرنے سے انکار کیا تو انہوں نے اسی بہو کا بیٹا یعنی اپنا پوتے کو اغواہ کیا اس کو قتل کیا اور پھر اس کو قتل کرنے کے بعد خود فرار ہو گئے قتل کس طرح کیتا ہے؟ صافہ گای مرہ و صافہ بننے حضر لکھال جی پچ پن سال دیو مردے ویچ تسیم اپنی بہو دنال چکر چلائے خلط کاری بھی کتی کا دی چیڑ سال درسج کتنی دفعہ تیسرے جنکلی چوچے دن برے ایسے ترم ہلو دوستو کیسے آپ سبھی تو بھائی آج کی جو ہیڈیو لے کے آئے نا اس میں بھائی پاکستانیوں کا بلکل اصلی چاہرہ یہ بھائی اور پاکستان کی ایک خوبصور ٹی بھی ہے جو بھوڑا بذرگا دی میں بھائی اس کو اتنا دھکھا ہے اس کی پتنی فوت ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی بیٹے کی بہو تھی نا اس کے ساتھ رنگ رہ لیا چلتی ہے پورے دو سال اور اس کے بعد وہ اس کے ساتھ صادی کرنا چاہتا ہے رضا مندی سے بھائی دونوں میں آپ لوگ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد باہت کرتے ہیں اسلام میں دیور کے رشتے کو آگ کا رشتہ کہا گیا ہے لیکن اس وقت میرے ساتھ جو شخص کھڑا ہے اس نے جو معاملات کیے ہیں یہ معاملات جس وقت آپ سنیں گے تو آپ کو اپنے پیروں کی نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوگی اس شخص کا پچھلے ڈیڑھ سال سے اپنی بہو کے ساتھ چکر چل رہا تھا اور جس وقت اس کی بہو نے رضا مندی سے انکار کیا یعنی رضا مندی کا اظہار کرنے کے بعد ڈیڑھ سال چکر چلانے کے بعد جس وقت اس نے اپنے شوہر سے علید کی یعنی ان کے بیٹے سے علید کی ان سے شادی کرنے سے انکار کیا تو انہوں نے اسی بہو کا بیٹا یعنی اپنا پوتے کو اغواہ کیا اس کو قتل کیا اور پھر اس کو قتل کرنے کے بعد خود فرار ہو گئے کافی کوشش کے بعد پولیس نے ان کو پکڑا ہے یہ ساری کارگزاری تھی کیا ان سے جانتے ہیں اور پھر آپ کی ملاقات کرواتے ہیں انویسٹیکیشن اوفیسر صاحب سے اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ تمام تر رودار ہے کیا السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میں کوئی غلط نہیں کیتی اس طرح ہی ہو یا سارا مام دوسرے بیٹے دی شادی کنا ٹائم ہو گیا کنا ٹائم ہو گیا کنا ٹائم ہو گیا لیکن مواش کا پچھلے ڈیڑھ سال تو چلے اسی لڑکی دنال کےو چلے باقی جڑے اس تو بڑا بیٹا ہے اس تو چھوٹا بیٹا سکا انہاں دیاں بیویاں کتا کنا ٹائم ہو گیا انہاں پدران اپنی پڈرب جب ساری جب ساری سارا ڈیڑھ سال پہلے کیا دس سال تو کرسطہ چال رہا توڑی بہو ہے پسیووڑ Markus ڈیڑھ سال پہلے وسال پہلے سورو این لازام ڈیڑھ سال پہلے ڈے سال پہلے مواشか اپنی بیوی دے فوتوں انتوں چھے مینے بعد اسی کنی عمر ہے توڑی ستونجا سال بر ستونجا سال دی عمر توڑی اہلی عدی ڈیتھ ہو گئی وفاعت ہو گئی یا پچ پن سال دی چلو کرلو پچ پن سال دی عمر دے ویچ تسی اپنی بہو دینال چکر چلائے غلط کاری بھی کتنی 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 دفرہ تیتری دن کتنی چوتھے دن برے سیترہ بہو دیوی رضا مندی سے بہتے پوری سال دیا میں بچا کام توہیا محل محل پی رہا سکتا ہے پہر مل بھی زیباغو مینا پیلے توڑی بیٹے نے شاکہ جب پہلے ڈیل سال دن تسرہ دن پر بیٹے نہیں پتا بہتے پہ شکل چھوٹا بچہ جڑا ہوتا بچہ چھوٹا بچہ بیٹے کیسے بچے کیسے دوسری دوسری بیٹے ہی کچھ بے ٹھیککو ہرکتی میں کتلا کیوں گیتا بچے کو کتلا کیوں گیتا وہاں سال ڈیڑھ سال رہے ہیں وہ تنباہ گیا میں از وجہ دیکھ میں آنے کے لئے نگا دو دن پھون کریں گے تو گھٹو مطا نہیں آگا گا وہ ساتھ آبادہ کیتا سی تو پیڑی جگہ تھا آبادہ کیتا سی گھٹو مطا نہیں آج جتے ڈیڑھ سال رضا مدینہ طرح معاملہ چلیا طرح بہو نے کہا کہ میں دو دن بعد آنو گھٹو مطے پہنچکے فون کرائیں گی تو رہاں فون کر کے میں آبانگی جتے کہ وہ فون کر کے آبانگی گھٹو مطے وہ گھٹو مطے کیوں ناسے وہ جب میں ہے نکاح کرنا سی نکاح کرنا سی ہی پہلے دو دنوں سے اسبطار رہے تھا میرے نا پہلے بھی دو دفعہ گئی کروں گا اسبطار رہے ہوں گڑا اسبطار جرنل چونگی دکول ہوتے بار فوٹو پاس تلی بیٹھے بٹھان دنے ہوتے بیگوں کے ہی دورہ تنکڑی ہونے ہوتا پہر ایک دفعہ بچے ہیں نے سارے نیزوں میں نکرم کڑی اس تنباد نیا کیا دیتنوں کے دل ہوتے ہی نا کیا بچے نے کہا کہ توڑا کردار ٹھیک نہیں اس کر کے تارے نل بہو بیٹی کسے انہیں پیجنا اچھا رضا مندی تو انکار کر دیتا انہوں نے کہا توڑی بہو نے میں شادی نہیں کر رہی یا میں طلاق نہیں لینے اپنے بندے پڑھوں رضا مند کرنواستے پوٹ جیتے نہیں کتل کی تا کرتا کتل کیسینا کتل کیسی طرح سافہ بنے ہیں تو وہ کالجھے مار دیتا نہیں مارا پیجا دھائی تو دول شرک ہے آپ سے یہ ہے گا دبارہ کیا دوبارہ بچہ پڑھت ہو گیا نے کہا دبارہ گیا ہے گا بچہ ہمارے ہیں تو اسے پر دوڑ گئے اسے پر میں ہمارے ہیں پھر ہوتی رہے ہیں دو پھر پیسے پھر پھر لیا ہے پھر میں سنگ پھر ہے پھر میں سنگ پھر ہے پھر تیسری دنہ جوائی آپ کو ہمارے کام کر دے ملی وہ پھر ہوتے ہونے فون کی تا میرا پھر سالیان پھر تو یہ گرفتار ہو پھر پشتاوا ہے کوئی پیغام دینا چاہو لوگ تم دیکھ رہے ہیں کی طرح کو گلتی ہوئی ہے گلتی کی انجام کی ہونا چاہید ہے توڑا تو دوست آپ لوگوں نے دیکھا دیکھیں بھائی اب پاکستان کے اندر آج ایلیکشن تھے اس کا بھائی نواز شریف ہے جو پردان میں دیانے والا ہے چوہتر سال کا لڑکا ہے تو پاکستان بھائی جو سیچویشن جو کنڈیشن ہے جو پاکستان خود کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور پاکستان میں بھائی شائنس کا تو کوئی لینا دینا ہے نہیں دور دور تک بھائی پاکستانیوں کے لیے تو پیتھوی ہے جو چکٹی ہے ٹھیک ہے اور یہ گھومتی نہیں ہے بھائی ایک جگہ پہ کھڑی ہے آپ نے اور سوریا ہی جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے پیتھوی نہیں بھی چکٹی ہے یہ تو گیول کیا کارک نہیں ہے تو دیکھئے پاکستان کے اندر بھائی کیا ہے جیسے ناجین الائی جی بولتی ہیں کہ بھائی پاکستان میں عورتوں کو ایک طرح سے کھلونا سمجھا جاتا ہے اس کھلونے سے بھائی ایک مندے کا من بردہ ہے پھر دوسرا کھل لیتا ہے دوسرا کا بردہ ہے پھر تیسرا کھل لیتا ہے اور کوئی تو بھائی چار چار کھلونوں کے ساتھ کھل لاتا ہے یہ ہے اس لئے پاکستان اور جو لوگ بھارت کے اندر بھائی پاکستان کی بڑائیا کرتے ہیں پاکستان کے گنگوان گاتے ہیں ان کو یہ چیز ضرور دیکھ لینی چاہیے کہ پاکستان ہے کیا چیز اور پاکستانی جو چلے گئے تھے آج بھارت کے اندر بڑے اچھے جو ناغریک ہمیں رہتے ہیں نیم قانون ہے بھارت کے اندر جو سویدان میں لکھوں گے نیم قانون اس کے تحت سب کچھ لے گا آپ لوگ کہہ رہے ہیں ان سے سمجھ رکھیں بھائی بھائی